آخر کیسے؟ پاکستان میں ابھی تک لوگ اس بیماری کو سیریس نہیں لے رہے اکثر لوگ احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کی بجائے اس بیس میں پڑے ہوئے ہیں کہ مساجد کھلی ہیں یا نہیں اور کاروبار کب کھلیں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر لوگوں نے گھر سے نکلنا بند نہ کیا تو اگست تک آدھے سے زیادہ پاکستانی مر سکتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا گھر بچے جس میں کوئی فوتگی نہ ہوئی ہو اور اکثر خاندانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد اس کو سمجھ نہیں رہی زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ فروری سے ہم پاکستان میں اس وبا کی موجودگی کا سن رہے ہیں اور اب اپریل کا پہلا ہفتہ بھی گزر چکا ہے لیکن ابھی تک پورے ملک میں اس وبا سے صرف تین ہزار مریض ہیں لہٰذا یہ کوئی خاص خطرناک چیز نہیں ہے حکومت ویسے ہی لوگوں کو ڈھرا رہی ہے عوام کی اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بشمول کئی ڈاکٹرز کے ابھی تک اس بیماری کے پھیلنے کے مارڈل کو نہیں سمجھیں اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ریاضی کے لاغ کے قانون کی مدد لینی پڑے گی کیسے؟ آئے دیکھتے ہیں ناظرینِ گرامی آپ نے شترنج بورڈ کی وہ کہانی تو سنی ہوگی جس میں شترنج کے کھلاڑی نے باتھیاں سے کہا تھا کہ مجھے انام دینا ہے تو میرے شترنج کے بورڈ کے خانوں میں چاول کے دانے اس طرح رکھیں کہ ہر خانے میں چاول کے دانوں کی تعداد ڈبل ہوتی جائیں یعنی پہلے خانے میں ایک دانہ دوسرے میں دو تیسرے خانے میں چار دانے چوتھے خانے میں آٹھ اور اسی طرح ہر خانے میں ڈبل کرتے جائیں بادسیہ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جب حساب لگانے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ اگر ساری دنیا کے چاول بھی اکٹھے کر لیا جائیں تو سارے خانے پور نہیں ہوں گے اس بیماری کے پھیلنے کا موڈل بھی اسی طرح ہے پیارے دوستو اب تک کے ڈیٹھے کے مطابق یہ بیماری ہر مریض سے آگے دو لوگوں کو لگتی ہے دوسرے اس بیماری کا آوست انکوبیشن پیریڈ سات دن یعنی ایک ہفتہ ہے مطلب اگر کسی کو یہ بیماری لگ جائے تو یہ خاموشی سے جسم کے اندر اپنی افضائش کرتی رہتی ہے اور بیماری کی علامات ایک ہفتے بعد ظاہر ہوتی ہیں ایک ہفتہ انکوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوگوں نے گھر سے باہر جانا جاری رکھا تو ہر ہفتے اس بیماری کے مریضوں کی تعداد ڈبل ہوتی جائے گی پاکستان میں فروری کے دوسرے ہفتے میں اس بیماری کے پہلے مریضوں کا پتہ لگا تھا فرض کریں اس وقت صرف ایک مریض تھا اس حساب سے فروری کے تیسرے ہفتے میں دو مریضوں کی اور چوتھے ہفتے میں چار آگے چلیں تو مارچ کے پہلے ہفتے میں آٹھ مریض دوسرے میں سولہ تیسرے میں بتیس چوتھے میں چونسٹ اور اپریل کے پہلے ہفتے میں صرف ایک سو اٹھائیس مریض بنتے ہیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ حقیقت میں پاکستان میں اس وقت تین ہزار مریض ہیں اور فرض کریں کہ اس وقت صرف ایک سو اٹھائیس مریض ہیں اور اپنی گنتی جاری رکھیں تو اپریل کے دوسرے ہفتے میں دو سو چھپن مریض تیسرے ہفتے میں پانچ سو بارہ اور چوتھے میں ایک ہزار چوبیس مریض ہوں گے بظاہر لگ رہا ہے کہ فروری سے لے کر اپریل کے آخر تک دھائی مہینے یا دس ہفتوں میں صرف ہزار مریض ہونا کوئی خاص خطرے والی بات نہیں ہے ریاضی کے لاکڈو کے قانون کے مطابق دو کی طاقت دس سے بھی جواب ایک ہزار چوبیس ہی آتا ہے مطلب اگر صرف ایک مریض سے شروع کریں اور ہر مریض سے آگے دو لوگوں کو یہ بیماری لگے تو دھائی مہینے میں بھی صرف ایک ہزار چوبیس مریض ہوں گے پیارے دوستو اب ریاضی کے اس لاکڈو کے قانون سے حساب آگے بڑھائیں تو دس ہفتے میں ایک ہزار مریض پندرہ ہفتوں میں بتیس ہزار مریض بیس ہفتوں میں ایک ملین پچیس ہفتوں میں چونتیس ملین اور اٹھائیس ہفتوں میں دو سو ساٹھ ملین یا چھبیس کروڑ مریض بنتے ہیں پاکستان کی ٹوٹل آبادی بائیس کروڑ ہے اگر فروری میں صرف ایک مریض ہو تو اٹھائیس ہفتے یا سات ماہ بعد پاکستان کا ہر فرد اس بیماری کا مریض ہوگا یاد رکھئے کہ ان سات ماہ میں ویکسین کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور اگر آپ بھی گئی تو پہلے امریکہ اور یورپ کو پوری کی جائے گی پاکستان کی باری اگلے سال تک بھی شاید ہی آئے لاگ ٹو کا حساب مشکل نہیں ہے لیکن شترنج والی مثال میں بادشاہ کو بھی فوراً سمجھ نہیں آئی تھی لہٰذا اوپر والے پیراگراف کو دوبارہ پڑھیں اور کالکولیٹر لے کر چیک کریں کہ نمبر ٹھیک ہے یا نہیں جو لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ یک دم اٹلی جرمنی فرانس انگلینڈ اور امریکہ میں کیا ہو گیا کہ اس بیماری سے اتنی امواد شروع ہو گئی انہیں اب ریاضی کی مدد سے اس کا جواب سمجھ آ جانا چاہیے ان ملکوں نے لاک ڈاؤن کرنے میں دیر کر دی تھی اگر پاکستانیوں نے بھی گھر سے نکلنا بند نہ کیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دو مہینے بعد پاکستان میں بھی ہر جگہ لاشیں نظر آ رہی ہو ناظرین اگرامی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گرمی آنے سے وائرس مر جائے گا لیکن اس کی کوئی سائنسی دلیل نہیں ہے اس بیماری کا وائرس ستاون ڈگری پر جا کر مرتا ہے پاکستان میں اتنا ٹیمپریچر نہیں ہوتا اگر بلفرز اگر یہ وائرس کم درجہ حرارت پر بھی مرتا ہو تو چلو باہر گلی میں دھوپ پڑے گی تو وائرس مر جائے گا لیکن انسان تو امارتوں کے اندر ہی رہیں گے ان کے جسم کا درجہ حرارت تو سینتیس ڈگری ہی رہے گا اس پر تو وائرس نہیں مرتا ہاں اگر انسان کے جسم کا درجہ حرارت بیالیس ڈگری ہو جائے تو انسان خود مر جاتا ہے مطلب گرمیوں میں باہر جو مرضی درجہ حرارت ہو انسان تو امارتوں کے اندر ہی رہیں گے اور وہ وائرس ان کے جسم کے اندر پلتا ہے امارتوں میں موجود انسان گرمیوں میں بھی ایک دوسرے کو وائرس پھیلاتے رہیں گے اب اگلے سوال یہ ہوگا کہ اگر سارے پاکستان کو بھی یہ بیماری لگ جائے تو بھی صرف پانچ فیصد لوگ مرے گی اس کے جواب کے لیے آپ کو انیس سو بیس میں پھیلنے والی سپینش فلو کو دیکھنا پڑے گا جس میں پانچ کروڑ سے زیادہ لوگ مرے تھے تحقیقات کے مطابق صرف فلو سے زیادہ لوگ نہیں مرے تھے بلکہ بہت زیادہ لوگوں کے بیمار ہونے اور ادویات کی کمی کی وجہ سے بہت ساری دوسری بیماریاں پیدا ہو گئی تھی جنہیں میڈیکل کی زبان میں سیکنڈری انفیکشن کہا جاتا ہے سپینش فلو میں زیادہ تر اموات بہت زیادہ مریضوں کے ہونے صفائی کی کمی اور سیکنڈری انفیکشن سے ہوئی اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان میں بھی کئی کروڑ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو نہ ملک کے ہسپتالوں میں اتنی جگہ ہے اور نہ ہی ملک میں اتنی دمائیاں ہیں زیادہ تر ادویات باہر سے آتی ہیں اور جو ملک میں بنتی ہیں ان کے کیمیکل بھی زیادہ تر باہر سے ہی آتے ہیں ایسے حالات میں کوئی ملک کسی کو ادویات یا ان کے کیمیکل نہیں دیتا ابھی کل ہی جرمنی نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ نے ان کے دو لاکھ فیس ماسک چوری کر لیے ہیں یہ ماسک جرمنی نے اپنی پولیس کے لیے خریدے تھے لیکن امریکی حکومت نے جہاز کو آدھے راستے سے واپس بلالیا کہ ان ماسک امریکہ کے اندر زیادہ ضرورت ہے جب دو قریبی ملکوں کا یہ حال ہے تو سوچیں کہ پاکستان کو کون پوچھے گا اس بیماری کو ڈینگی کی طرح مت سمجھیں جو مچھروں سے پھیلتی ہیں مچھروں کو مار دیا گیا اور ڈینگی کنٹرول ہو گیا یہ وائرس انسانوں سے پھیلتا ہے اور انسانوں کو مارا نہیں جا سکتا لہٰذا وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیں ہر طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس بیماری کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اسے نہ تو اپنی جہالت کی پھینٹ چڑھائیں اور نہ ہی انا اور سیاست کا مسئلہ بنائیں بلکہ خاموشی سے گھروں میں رہیں اللہ ہم سب کو اور ہمارے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمامی دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں اور ویڈیو کے آخر میں تمام پاکستانیوں سے اردو قبر کی پوری ٹیم کی طرف سے گزارش ہے